موسیقی آئیے ناظرین پروگرام دیکھیں سچ کیا ہے میزبان نازیہ علی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نازیہ علی الززیرہ نیوز کے ساتھ پروگرام ہے سچ کیا ہے ناظرین ہمیں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک سے دعا کروں گی کہ پروردگار مجھے اس لا تعداد علم سے اور ڈگریوں سے نہیں نوازنا جس سے میں کسی کی نا امیدی کا سباب بنوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے وہ تھوڑا علم دینا جو میں کسی کی امید کا ذریعہ بن سکوں ناظرین ہم بات کریں گے آج اپنے پروگرام میں پاکستان اور کرپشن اور سچ پاکستان کی سیاست کرپشن اور سچ پاکستان کی ہیلٹ اور پاکستان سچ یعنی ناظرین یہ وہ موضوع ہیں ہمارے پاس جو ہیلٹ ہے ہمارا تعلیم ہے کرپشن سچ یہ وہ چیزیں جنہوں نے پاکستان کو تہتر سالوں میں سباب برباد کر کے رکھ دیا تمام ادارہ کو کھوکلا کر کے رکھ دیا لیکن رہ گیا پاکستان جو انشاءاللہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا اور رہ گئی ہماری پاک فوج اور آئی ایس آئی جس کی وجہ سے پاکستان کا وجود قائم اور دائم ہے اور انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا ہماری دعا ہے کہ ہمارے ان اداروں کو اللہ پاک قائم اور دائم رکھے ناظرین میں آنگی اب اپنے اس جانب جو بہت خاص پہل ہوئے کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صحافت کا دن ہے اور صحافی حضرات جو ہیں بہت فریڈم کی حوالے سے بہت ہمیں سوچل میڈیا پہ اور نظر آئے تو ناظرین میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کیونکہ میں صحافت سے ہی اپنے کام کو شروع کروں گی کہ دنیا کا میڈیا کہاں کھڑا ہے اور ہمارا میڈیا کہاں ہے ہماری ازادی کہاں تک ہے دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بہت رسٹرکشن ہے اور ہر نیوز کو آن اے ار نہیں کیا جاتا رشیہ کا میڈیا ہے وہاں باقیدہ ایک باڈی ہوتی ہے اور جو وہ ان چیزوں کو لک آفٹر کرتی ہے کون سی جو خبر ہے وہ ان کے انٹرس یا ان کی سالمیت ان کے ملک کے خلاف ہے یا اس کا ایکنومک پہ کوئی حصر پڑ سکتا ہے تو وہ ان کو آنیا نہیں کرتے چائنہ میں تو بہت زیادہ سکتی ہے جنوبی کوریا ساؤس کوریا مختلف ہمارے کے ہیں جہاں پہ صحافی حضرات کو اتنی فریڈم نہیں ہے جتنی کہ پاکستان میں ناظرین میں آپ سے بات کروں کہ اس وقت پاکستان کے فریڈم کے حوالے سے تو ایک باحثیت ایک انکر باحثیت ایک تذیہہ نگار باحثیت ایک رپورٹر میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا میں بہت ادنا سی تعلیل ہوں سیاست کی اور اس پولٹیکل سائنس کی پر میں یہ بات کہنا چاہوں گی جب میں نے اس میں قدم رکھا تو میں نے تاریخ پڑھی اور تبیل داستان بھری پڑھی ہے کہ سیاسی حضرات کو تھوڑا سا صحافت کا کلم اور آئینہ حضم نہیں ہوتا لیکن ان کے ساتھ مظالم ہوتی رہے ہیں یہ ایک داستان ہے اور اس کو چھڑنا بیکار ہے اللہ بہتر کرنے والا ہے کیونکہ سچ کا کلم اور سچ کا آئینہ یہ ہر کسی کو تقریب دیتا ہے تو مظالم کی داستان کو ہم سائٹ میں رکھتے ہوئے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پاکستان کا میڈیا الجزیرہ نیوز کی آنکھوں سے کہاں کھڑا ہے اور آزادی ہمیں اگر ہے تو کس حد تک ہے اس آدادی کا ہم نے اپنی قوم کو کہاں تک فائدہ پوچھایا ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مظالم ہوا ہیں کیونکہ ہم مظالم کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو ایک نئی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے گلوبلائیزیچن چینج ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ناظرین بات یہ ہے کہ جب پرویس مشرف سابق صدر جو تھے اور چیف آرمی سٹاف جنرل پرویس مشرف گئے تو وہ پاکستان کے میڈیا کو آزاد کر کے گئے ہم نے آزادی کے بعد آزادی صحفت کے بعد ہم کہاں کھڑیں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے جزیرہ نیوز کی جانب سے ناظرین بات یہ ہے کہ ناظرین آزادی صحفت کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری آزادی اس قدر ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی اچھا برا کہہ رہتے ہیں ہماری آزادی کی انتحا یہ ہے کہ ہم آن ایئر اپنے عالم دین سے معافی ممبالتے ہیں آزادی صحفت کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو کہ سبزی چوری کرتی بھی پکڑی گئی اس کے پر ایف آئی آر کٹی اور باقیدہ اس نے جیل میں وقت کٹا کے دکھاتی لیکن ہم نے آزادی صحفت میں یہ بھی دیکھا ناظرین کے عربوں اور خردوں کی کرپشن کرنے والی لیڈیز کو باقیدہ پروٹوکول میں عدالت اور جیل لے جایا گیا اور واپس لائے گئی آزادی صحفت میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرگی چور جو ہے وہ سپریم کورٹ تک گیا اور وہاں جا کے اس کی زمانت کینسیل ہوئی اور آزادی صحفت کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عربوں اور خربوں کے چوری کرنے والے بے نامی اکاونٹ باقیدہ کھلے آم گھوم رہے ہیں آزادی صحفت کے بعد ہم نے شراب کو شہد میں کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا آزادی صحفت کے بعد ہم نے جو بچے طالب علم اچھے پڑھنے والے تھے ان کی سکالرشپ کے پیسے خود پارلیمنٹ کے بندوں کو ہم نے کھاتے دیکھا آزادی صحفت کے بعد ہم نے کرپشن کا ایک بازار دیکھا آزادی صحفت کے بعد ہم نے قانون کا قبرستان بھی دیکھا آزادی صحفت کے بعد انیس سو تہتر کے آئین میں ہے کہ آرٹیکل پچیس اے کے تحت پاکستان کا ہر وہ بچہ جو چھے سال سے لے کے پندرہ سال تک کی عمر کا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تعلیم دلائے ہم نے آزادی صحفت کے بعد یہ بھی دیکھا کہ دو کروڑ بچے پاکستان کی آؤٹ آف سکول ہیں اور جو چھے کروڑ بچے گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں ناظرین آزادی صحفت کے بعد ان کے عربوں کی تعداد میں جو بل جا رہے ہیں جو ایکسپنس اٹھاتی ہے گورنمنٹ اور جو تیچر کی تنکھائیں جاتی ہیں اس سے ہمیں کوئی خاتر خار ریزرٹ نہیں آتا یہ آزادی ہے صحفت کی بات کر رہی ہیں ناظرین ہم نے یہ کون سی آزادی لی صحفت کی کہ اتنی دھائیوں میں یعنی کہ جو چائنا ایک بھنگ پینے والی قوم تھی کچھ دھائیوں میں وہ ایک سپر پاور سے لڑ لے جاری ہے جی تھری سے جی فور اور اور جی فائب میں آپ قدم رکھنے جاری ہے پوری دنیا میں چھیڑے مچھاڑی اور لڑائی چل چکی ہے کس کی ٹیکنالوجی کی خواہشات کی صرف اور صرف خواب دیکھتا رہا ہے ان تہتر سالوں میں ان کو کیا دیا اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم صحافی حضرات جو ہے اپنے ملک کا وہ خاص پلر ہے جس کے بغر ملک چل نہیں سکتا کیونکہ ہم صحافی قومیں کی قومیں بدل جاتی ہیں ناظرین میں بات کروں اس وقت کیونکہ فور جی سے دنیا فائب جی کی طرف جا رہی ہے اور چائنا وہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ افیب والی قوم تھی کچھ دھائیوں میں انہیں اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا اور ہم ان کے دوست ہیں کہ وہ آج سوپر پاور سے لڑنے جا رہی ہے تو یہ کیا وجہ ہے ناظرین کہ ہم آج میں اس پہلو پہ آزادی سحفت کے بعد کیا کوئی ایسا سیکٹر ہے پاکستان میں جس کو ہم فقر سے کہہ سکیں کہ آزادی سحفت کے بعد ہم نے اس دارے کو کرپشن سے بدلوانی سے پاک کر دیا کیا کوئی کوئی پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام دو لاکھ سکولوں میں کوئی ایک ایسا سکول ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ ایڈوکیٹر یا سٹی یا ویژن کے ڈکر پڑے بعد یہ ہے کہ آزادی سحفت کے بعد ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا اور کیا نہیں دیا کہاں ہم غلط ہیں کہاں ہم صحیح ہیں اب وہ وقت ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا اس طرف آنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کی جو 65% غریب آبادی ہے اور 55% یود ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے ہم اس کو کس طریقے سے بے روزگاری سے ختم بے روزگاری کا خاتمہ کرے ناظرین آزادی یہ صحفت کے بعد ہمیں اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ملک دنیا سے اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہم جدید ٹیکنالوجی سے اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہمارے تعلیمی نظام اب تک ساٹھ سال پران آئے ہمارے پاس دوہری تعلیم کا میار کب ختم ہوگا ہمیں ان باتوں پر سوچنا ہوگا میں ہوں نازیہ علی اور جزیرہ نیوز کے ساتھ اسی بات کو لے کے آزادی صحفت کے بعد ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا ایک غریب ایک امیر کے بچے کی تعلیم میں ترقی میں بہت فرق ہمیں نظر آتا ہے اس فرق کو ہم آزادی صحفت سے کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ غریب کا بچہ بھی اچھی تعلیم حاصل دکھ سکتے آج ہمیں 2020 میں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم آزاد میڈیا ہیں میڈیا جب اسٹیبلشمنٹ تک کو للکار سکتا ہے جب عالم دین کو لڑکار سکتا ہے تو پھر کیا میڈیا ان کرپ لوگ کو نہیں لڑکار سکتا عمل طور پہ کہ بچے ہمارے سکول کے اچھی تعلیم حاصل کریں بس یہ میرا موضوع ہے یہ میرا نیوز ٹینل جو الجزیرہ ہے ہماری سوچ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم ایسا نظام لائیں جو تعلیم کو بہتر کر سکے اور جو ہم تباہ اور برباد ٹو ٹی وی سڑکے ٹو ٹی وی روڈ بوسیدہ اسکول عمارتے اس میں دبے ہوئے اس سے نکلیں خدا رہ میرا ساتھ دیجئے اور تمام صحافی ازداد ایک پلیٹ فارم پر آ کر پاکستان کی ترقی کا سوچئے پاکستان زندہ بات